لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس عرش پر رکھی ہوئی کتاب میں لکھ لیا اس نے اپنی ذات کے لیے لازم کر لیا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اِنَّا رَحْمَتِ تَغْلِبُ غَضَبِ کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس روایت کو امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے کتاب التوحید میں باب قول اللہ تعالی وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ حدیث نمبر 6969 اسی طرح اس کو امام مسلم نے اس صحیح میں کتاب التوبہ میں باب فی سعط رحمت رحمت اللہ تعالی وَأَنَّهَ سَبَقَتْ غَضَبَهُ اور اس حدیث نمبر ہے اس کی 2751 اور یہ متفقن علی ہے کہ اس کو دونوں شیخین نے اس کو روایت کیا ہے علاوہ عزیز کو امام ترمزی السنن میں روایت کرتے ہیں کتاب الدعوات میں باب خلق اللہ مئت رحمہ اور پھر اس کو حدیث نمبر 3543 کے تحد لاتے ہیں اسی طرح ابن ماجہ نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے کتاب الزہد میں حدیث نمبر ہے 4295 اور امام نسائی نے اس کو السنن القبرہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے 7751 اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَدَلْ خَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ تو عرش پر اپنے پاس موجود کتاب میں لکھ لیا اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی تو ایک روایت میں غالب آگئی اور ایک میں سبقت لے گئی آگے بڑھ گئی یہ جو روایت ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اسے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے باب وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حدیث نمبر 6986 امام نسائس کو سنن القبرہ میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 7757 کے تحت اور اسی طرح امام طبرانی جو ہے اس کو مصند الشامین میں حدیث نمبر 3270 اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنے دست قدرت سے اپنی ذات کے لئے لکھ دیا سبحان اللہ وہی بات ہے کہیں کتاب ہے پھر لوکیشن آف دو بک ہے کہ وہ عرش کے پاس ہے اور پھر یہاں پر یہ زیادتی ہے کہ دست قدرت سے لکھا اپنی ذات کے لئے خود لکھا اور کیا لکھا یہ لکھا کہ اِنَّا رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اس روایت کو امام احمد بن حمل نے المسند امام احمد بن حمل میں نقل کیا حدیث نمبر 9595 امام ترمزی اس کو السنن میں روایت کرتے ہیں کتاب الدعوات میں باب خلق اللہ ہمیت رحمہ حدیث نمبر 3543 امام نسائز کو سنن الكبرہ ملاتے ہیں اور ابن عبی شہبہ اس کو المصنف ابن عبی شہبہ ملاتے ہیں حدیث نمبر ہے 34199 اور امام ترمزی نے فرمایا کہ حدیث حسن صحیح یہ جو حدیث ہے یہ حسن صحیح کے درجے پر ہے یعنی کہ حسن صحیح ہے یہ حدیث